موسیقی 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 السلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس آج ہم لیکچر نمبر سکس لیول آبیالاجیکل ارگنائزیشن کے بارے میں پڑھتے ہیں تو چلے شروع کرتے ہیں ارگنیزم کو ایک پراپر طریقے سے وہ ایوالو ہوتا ہے تو اس کو ہم ارگنائزیشن کہتے ہیں یہ ارگنائزیشن سیمپل بھی ہو سکتا ہے اور یہ کمپلیکس بھی ہو سکتا ہے سیمپل ارگنائزیشن میں موسٹلی ہم یونیسل ارگنیزم کنسیڈر کرتے ہیں جبکہ کمپلیکس ارگنائزیشن میں ہم کمپلیکس ارگنیزم سچ اس پلانٹ اور انیمل کو کنسیڈر کرتے ہیں لیول آف ارگنائزیشن جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں مختلف قسم کے لیول شامل ہیں سب سے پہلے لیول اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو بائیو ایلیمنٹس ہوتے ہیں which make 99% of the body وہ اور ساتھ ساتھ ایسے بائیو ایلیمنٹ جو کہ 1% of the body کو بناتے ہیں وہ آپس میں ملتے ہیں تو جو 99% of the body کمپوز کرتے ہیں اس میں اکسیجن کاربن ہیڈوجن نائٹوجن کیلشم اور فسفورس شامل ہیں اور جو 1% of the body کو بناتے ہیں اس مائیڈین کٹاشیم سلفر کلورین سوڈیا مگنیشم آئرن کاپر مگنیز اور زینگ تو یہ کیا ہے bodies of organism کل ملا کے 16 بائیو ایلیمنٹس سے جا کے بنا ہوتا ہے دوسرا ہے level 2 اس میں جو بائیو ایلیمنٹس ہیں جس کو ہم نے level 1 میں دیکھا یہ total 16 ہیں وہ بائیو ملیکل بناتے ہیں اور بائیو ملیکل اگین دو طرح کے ہوتے ہیں یہ مایکرو ملیکلز بھی ہو سکتے ہیں مایکرو ملیکلز وہ ہوتے ہیں جن کا low molecular weight ہوتا ہے اس طرح water amino acid اور glucose میں شامل ہیں جبکہ یہ میکرو ملیکل بھی ہو سکتے ہیں اور ان کے جو molecular weight ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے for example star protein and lipids level 3 میں جو بائیو ایلیمنٹس ہوتے ہیں وہاپس میں ملتے ہیں اور سب cellar structure بناتے ہیں یہ سب cellar structures کو ہم ergنیلز بھی کر سکتے ہیں جس میں ریبوسوم شامل ہیں next level 4 level 4 میں جو ergنیلز ہوتے ہیں وہاپس میں ملتے ہیں مختلف قسم کے جس میں ریبوسوم مائٹو کانڈیا یا واقع ergنیلز شامل ہوتے ہیں اور complete cell بناتے ہیں level 5 میں جو similar cells ہوتے ہیں وہ ٹیشو بناتے ہیں جس طرح میزو فیل ٹیشو بنا ہوتے ہیں میزو فیل سیل سے جو سب ملکی فوڈو سیندیسس کرتے ہیں اینیمالز میں گلینڈرولا سیل آپس میں ملتے ہیں وہ گلینڈرولا ٹیشو بناتے ہیں اور ان کا کام ہوتا ہے سیکریشن level 6 میں ہم ڈیفرنٹ ٹیشو کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ جب وہ ایک ساتھ ہو جاتے ہیں تو وہ آرگر بناتے ہیں پر اگزیمپل سٹامک جو ہیں سٹامک دو طرح کے ٹیشو سے ملکی بنا ہوتے ہیں اپیتیلیل ٹیشو اس کو گلینڈرول ٹیشو بھی کھا جاتا ہے اور اس کا کام ہے تو اس ہے گریڈ گیسٹک جوس اور دوسرا ہے مسکولر ٹیشو اس کا کام ہے کانٹریکشن level 7 میں ڈیفرنٹ آرگنز جو ہوتے ہیں وہ آپس میں ملکی آرگن سسٹم بناتے ہیں جس میں بلڈ سرکولیٹری سسٹم شامل ہیں فر اگزیمپل ہارٹ آرٹریز وین این کے پیلیریز سیمیلرلی کیڈنیز یوریٹر یورینری بلڈر اور یوریتر جا کے یورینری سسٹم بناتے ہیں level 8 میں ڈیفرنٹ آرگنز سسٹم جو آپس میں ملتے ہیں پورا ارگنزم کو بناتے ہیں فر اگزیمپل روٹ اور شوٹ آپس میں ملکے پلانٹ باری بناتے ہیں اور جو سرکولیٹری ڈیجیسٹری ڈیسٹری سکیلیٹر اور نرو سسٹم آپس میں ملکے یومن جو انیمال باڈی وہ بناتے ہیں تینکس فور واشنگ